دھنوراشی والوں کے من میں اگر کسی بھی طرح کی گلت فہمی رہی ہے تب وہ بات بگڑ سکتی ہے اور پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو ویسے بھی من پریشان ہی ہوتا ہے کیا کرنا چاہی سمجھے حالات آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں پر وچار نہیں مل رہے ہیں اور یہی اس سمیں کی سب سے بڑی کمی ہے آپ کو اپنے اندر ہر طرح کی ونمرتہ لانی ہوگی شاید آپ کو اس بارے میں منن بھی کرنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھے کسی پریم سممند میں من بھٹکتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے پر وشواس کیجئے یہ غلط فہمی بھرا دور ہے اور ایسا کوئی وچار من میں نہ بنائیں جس کے چلتے آپ کو بعد میں پچتا نہ پڑے رشتے ناتوں کو سمجھے تو گھر پریوار میں سکھ ہے پر کوئی پریم سممند جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے کسی بھی بڑھتے ہوئے جھگڑے سے بچنا ہوگا تاکہ کوئی بھی بات ویرث میں بگڑتی نہ چلی جائے مکر راشی والوں کے گھر پریوار میں جو بھی وچاروں کا مدبہ تھا اب وہ دور ہونے کو ہے اور آپ کے ہت میں بہت کچھ ہوتا بھی چلا جا رہا ہے اور جو آپ کو خوش بھی رکھے اس سمیں کی اچھائی کو سمجھیں جو آپ کے کسی پریم سمند کو بنانے میں مدد کر رہی ہے کیا کرنا چاہیے سمند لوگوں سے تالمیل بٹھانا ہوگا چاہے وہ کامکاج کے شیطر ہو یا کوئی پریم سمند ہو کیونکہ یہ ایک ایسی کمزور کڑی ہے جس اور آپ کو دھیان تو دینا ہی پڑے گا یہ اور بات ہے کہ یہ سمیں کسی پیار محبت کو کسی منزل تک لے جانے کے لیے مددگار ہے پر تھوڑا سا دھیرے تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمند میں اپنوں کے پرتی کسی بھی طرح کا دویش بلکل نہ رکھیں آپ کے سخت ہوتے ہوئے وچار کچھ اس روپ سے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر دباب بناتے چلے جائیں اور اس سمیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے رشتوں کی اچھائی ملاجولہ یوگ دکھا رہی ہے پر اس چیز میں ماردرشن بھی چھپا ہوا ہے حالات بنتے بگڑتے رہیں گے ایک چیز حمل رہی ہے تو دوسری چیز بگڑ رہی ہے اس لیے رشتوں کے ہر پہلو پر نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گی کام اور کاروبار سے جڑے دباب بہت سارے ہیں پر دھیرے دھیرے وہ سنبھل بھی رہے ہیں اور حالات مددگار بھی ہو رہے ہیں کام اور کاروبار سے جڑی گنوتہ کو بڑھانے کے لیے آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اب آگے بڑھ لیتے ہیں کم اور مین راشی آپ کے دن کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے آپ کو آج کے دن کو پلان کرنا ہے تو آئیے آپ کا جانتے ہیں راشی پھل اور اس کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں وہ سمجھتے ہیں اور دن کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کم راشی والوں کے حالات اس روپ سے بدل رہے ہیں جس میں ابھی بھی بہت کچھ آپ کو سنبھالنا ہے پہلے آپ کو اپنی محنت پر بھروسہ نہیں تھا اب آپ کو لوگوں پر بھروسہ نہیں اور آنے والا سمیں انہی پریشانیوں کو درشاہ بھی رہا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں لوگوں سے تالمیل بنائے رکھیں اور زندگی کا سکھ آپ کے لئے ہر طرح سے بنا رہے گا کام اور کاروبار میں بھی اپلبدیاں بنیں گی تو آپ اس سکھ کا آبھاس بھی کر پائیں گے کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنی کوششوں کو کسی بھی طرح سے کمی کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ بھی بہت ہے اس لئے ہر چھوٹی بات کو لے کر اپنے اندر گلتیاں نکالتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے رشتوں کی اچھائی اس لئے بن رہی ہے کیونکہ آپ کی محنت اس میں لگی ہوئی ہے پر کوئی پریم سمند سکھد ہونے کے باوجود آپ سے سمجھ مانگتا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی اپنے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے پر وہ قدم واپس آ جائیں گے اس لئے پریشان نہ ہو کام اور کاروبار کی استطیق آپ کی محنت سے جڑی ہوئی ہے اور اس لئے بہت کچھ سنبھلا ہوا ہے لوگوں سے تالمل بنائے رکھنے سے آپ روز مرہ کی چنوٹیوں کو بھی سنبھال پائیں گے اور اپنی محنت کو بھی صدھار پائیں گے مین راشی والوں کو اس بات کا آبھاس ہو رہا ہے کہ من میں پریشانیاں بٹھاتے چلے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لئے دھیرے دھیرے آپ کی پریرنا جگ رہی ہے کہ آپ محنت کریں اور اس محنت کے بل پر کچھ نیا سیکھیں اور کچھ نیا کرنے کا پریاس کر لیں کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں پرتیوگتہ بھرا دور ہے اس لئے لوگوں سے دو قدم آگے رہنے کی کوشش تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی اور اس سمجھ جو بھی محنت کر رہے ہیں اسے اور تراشا جا سکتا ہے ایسا آپ کی کنڈلی کا یوگ ہے رکاوٹیں بھی ہیں پر ان رکاوٹوں کو بھی اپنی محنت سے ہی دور کیا جا سکتا کیا نہ کریں اس سمجھ میں ہر ویکتی سے مدھورتہ بنائے رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی کمی نہ رہے آپ کی سوج بوجھ نے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے پر ابھی کے حالات کچھ اس روپ سے بن رہے ہیں کہ آپ اپنے مند میں کسی بھی طرح کی غلط فہمیاں بلکل نہ پالیں پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے پر آنے والے سمجھ میں اور بہتر ہو رہی ہے آپ اپنی محنت سے اپنی آرثک ستیتی کو صدھار بھی سکتے ہیں اور اس سوچار کو لے کر آپ کو اپنے مند میں بہت سارا بھروسہ بھی بنائے رکھتا ہے تب ہی جا کر بات بنے گی اور بھروسہ اس بات پر بھی بنائے رکھیں کہ اگر آپ ہے راجبل کے ساتھ تو کوئی بھی مشکل آپ کو آپ کے پرگتی کے پت سے دور نہیں کر پائے گی ڈگا نہیں پائے گی موسیقی